پیارے پردیش باسیوں پرام نومی کے پاون افسر پر میں آپ سب کو بہت بہت بدھائی اور شب کامناہ دیتا ہوں آپ سب کے سہوگ ارس مرتج سے ہمارچل پردیش میں کرونا وائرس کے خلاف ہم اس جنگ میں لگاتار مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بھائی اور بہنوں ہم کو اور سجک ہو کر کے کام کرنے کی آفشکتہ ہے بہت سارے دیشوں نے جہاں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے دیش میں اب کرونا وائرس نہیں رہا ان دیشوں میں پھر سے کرونا وائرس نے نئے سیرے سے دستک دے دی ہے جو ہمارے لیے بہت چنتہ کا بشہ ہے ایسی پرسیتیوں میں جہاں پورے دیش بر میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور ہمارچل پردیش میں ہم نے کرفیو لاغو کیا ہے ایسی پرسیتی میں ہم نے تیئے کیا ہے کہ ہمارچل پردیش کے سبھی سکول کالیج اور کالیج کے اترکت سرکاری دفتر چودہ اپریال تک بند رہیں گے آج آدمی پدھان منطری نریندر موڈی جی نے سبھی مکھے منطریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے مادیوں سے بات چیت کی اور انہیں چنتہ وقت کی ہے کہ جس پرکار سے پچھلے کچھ دنوں سے ماملے پورے دیش پر میں کرونا وائرس کے بڑے ہیں یہ ہمارے لیے بہت چنتہ کا بشہ ہے نئی نئی چیزیں پوری پرسیتی کو جو ہے الگ دشاں ملے جاری ہیں پورا دیش کرونا وائرس کے خلاف اس لڑائی میں اپنا پورا سہیوک دے رہا ہے لوگ ڈاؤن کا سممان کرتے ہوئے ایمانداری سے اس کا پالن کیا جا رہا ہے لیکن اس بیچ میں گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے دلی میں تبلیقی سماج کے لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ ویدیشی بھی تھے اور اس کارکم کے بعد وہ اپنے اپنے پردیشوں میں چلے جاتے ہیں اور معلوم پڑتا ہے بعد میں کہ وہاں بڑی سنکھیا میں کرونا وائرس کے سنکرمن سے وہ لوگ جو ہے سنکرمی تھے اور اس کارکم کے بعد پورے دیش پر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اور اس کارکم کے بعد جو لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہاں پر کرونا وائرس کے بہت سارے معاملے دھیان بھی آئے ہیں اور ایسی پرسیتی میں ہمارے لیے بھی چنتہ کا بشاہ بنا ہے کہ ہمارے لیے بھی چنتہ کا بشاہ بنا ہے کہ ہمارے لیے بھی سترہ لوگ جو ہے اس کارکرم میں شریک ہوئے تھے ابھی تک وہ سب دلی میں ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے بھی باپس نہیں لائے گیا ہے ان کو کورنٹائن وہیں پر کیا گیا ہے ہم سب کو بہت چنتیت ہونے کی آفشکتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم کو بہت سجق اور سابدھان رہنے کی آفشکتہ ہے بھائی اور بہنوں میرا آپ سے بھی اس بات کے لیے بھی نبیدن ہے اب آنے والے سمیر میں فصل کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اس وقت بھی ہم کو بہت سابدھانی کے ساتھ کام کرنے کی آفشکتہ ہے کسان کے لیے یہ وقت جو ہے بہت بہت تپون ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا آپ سے بینمر نبیدن ہے کہ فصل کی کٹائی کے وقت بھی آپ لوگ سوشل ڈسٹینسی کے اس کونسپٹ کو اس کا پالن کریں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ کرفی کے دوران آپ سب اپنا سہوک سماج کے ہر ورک کو دینے کے لیے ہمیشہ تت پر ہو کر کے آگے دے رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے آنے والے سمیر میں بھی آپ اس کو جاری رکھیں گے میرا آپ سب سے بینمر نبیدن ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں کہیں بھی جہاں بھی کوئی گریب آدمی ملے جس کو آپ کے مدد کی آپ شکتہ ہے سہیوک کی آپ شکتہ ہے ایسی سنکٹ کی گھڑی میں آپ اس کا سہیوک کریں گے آپ کی مدد کریں گے اور کرفی کے دوران باہر کم جائیں اور ایسی پرستیتی میں جو آوشک سمان ہوگا اس کے لیے جو کرفی میں ہم چھوٹ دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں اس دوران آپ اپنی نزدیک کی دکان سے وہ سمان آپ لے سکتے ہیں ہم نے ہوم ڈلیوری کا بھی پرابدھان کیا ہے اس کے مادیم سے بھی آپ تک سمان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا آپ سب سے بینمر نبیدن ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بنے رہیں گھر سے بار کم نکلیں آوشک ہو تب ہی نکلیں گھر میں ہی رہیں اور گھر میں ہی رہیں یہی نبیدن کرتے ہوئے آپ سب کا بہت بہت دھنے بات نمشکار جائیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی اس نوٹیفکیشن ویل پر بھی ضرور کلک کریں جس سے کی آپ ہمارے آنے والے سارے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اپنے موبائل پر پاس کریں